موسیقی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں اور سب علم والے سوئے ہوئے ہیں جبکہ بیزار وہ ہیں جو عمل والے ہیں اور سب عمل والے اس وقت گھاٹے میں ہیں اور فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں اور سب اخلاص والے خطرے میں ہیں اور سب سے کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں یعنی کہ اتنا بڑا میسج انہوں نے اس بات میں دے دیا ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بسان ہی نہیں انا اکڑ بلکل بسان نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ تکبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کتنی نفرت کرتا ہے اگر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنی نفرت کرتا ہے تو وہ یقین کریں زمین پر بیٹھے مفلسی میں رہے بیکاری فقیروں کے پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں اللہ لوگ جو انسان ہم کے پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں اور بارہا ہر چگہ پر اولیائے اکرام جو ہمارے والی گزرین انہوں نے اسی بات پر زور دیا کہ تکبر نہ کریں تو ہم لوگوں میں جو چھوٹی چھوٹی بات کی اکرد ہے چند پیسوں کی اس کو ختم کرنا چاہیے اور انسان وہ انسان کے رشتے زمین ہیں ہم مسلمان ہیں اس سے بڑی ہمارے بھی کوئی نعمت نہیں ہے سب سے بڑی بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اگر ہم اس میں عمل کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ہم تکبر سے پاک ہیں اور ہماری سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لقب دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لقب دیا ہوا ہے تو ہم اس مائن سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے کہ ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ فرق کافی ٹائم پہلے آسو چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر وہی فقیت آسر نہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے کے یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اکڑ یہ جو انا یہ جو زید یہ جو حسد یہ جو بغز یہ جو کینہ جو ہم رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم کبھی کمیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی زن کینہ اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے اللہ حافظ